چوبیس اکتوبر کو پاکستان اور بھارت کے مابین ایک ہائی وولٹیج ڈاکرا ہونے والا ہے آئی سی سی ٹی ٹونٹی کے ابتدائی میچ کے طور پر پاکستان اور بھارت اپنے پہلے پہلے میچ میں ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے یہ اتنا بڑا مقابلہ ہے کہ جس پر ساری دنیا کی نظرے ہوتی ہیں شائقین کی جانب سے اس کھیل کو پسند کیا جاتا ہے اور اس کی ہائی بھی بہت زیادہ کریئٹ ہو جاتی ہے یہاں تک کہ پاکستان اور بھارت کی ٹیموں پر دیگر کسی بھی ٹیم کے ساتھ کھیلنے سے زیادہ پریشر ہوتا ہے اور دونوں ٹیموں کے جانب سے اپنے ملک کے لیے جیت حاصل کرنا انتہائی اہم ہو چکا ہوتا ہے لیکن ایسے میں لگتا ہے یہ ہے کہ شاید بھارت کو اس دفعہ شکست کا خوف بہت زیادہ ہے کہ ہاں پر بھارت نے کھیل میں ایک بار پھر سیاست لانے کی کوششیں شروع کر دی ہیں بھارت کی جانب سے ہمیشہ ہی کھیل کو سیاست کا نشانہ بنایا گیا جس کے باعث پاکستان اور بھارت کے مابین ہمساہ ملک ہونے کے باوجود کرکٹ گزشتہ کئی سال سے بند ہے اور یہ کھیل سیاست کی نظر ہو چکا ہے اب بھارتی سیاسی پارٹیوں نے پاکستان اور انڈیا کے مابین ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں کھیلے جانے والے میچ کو منصوب کرنے کا مطالبہ شروع کر دیا ہے بھارت کی جانب سے ایک مطالبہ سامنے آیا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے مابین ہونے والے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے میچ کو منصوب کر دینا چاہیے اس کے بعد اب بھارتی عام آدمی پارٹی کی جانب سے بھی ایسے ہی مطالبہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں کیا بھارت اس میچ سے اتنا زیادہ خوافدہ ہے اور کیا بھارت یہ جانتا ہے کہ ان کی ٹیم اس قابل نہیں ہے کہ پاکستان کو شکست دے پائیں تو وہ اس میچ کو پہلے ہی سیاست کی نظر کر کے منصوب کرنا چاہتے ہیں عام آدمی پارٹی کی جانب سے ایک پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ پاکستان کے ساتھ ہونے والے میچ کو منصوب کر دینا چاہیے اور بھارتی کھلاڑی اور بھارتی اوفیشلز اس میچ کو کھیلنے سے ہی انکار کر دے اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ بھارت کی جانب سے یہ الزام آئیت کیا کہ کشمیر میں پاکستان کی جانب سے دشتگردی کرواتے ہوئے کچھ سیویلینز کو مارا کیا ہے لہذا چوبیس اکتوبر کو جو میچ ہونے جا رہا ہے اس کو منصوب کر دینا چاہیے عام آدمی پارٹی کے حکام کی جانب سے ایک پریس کانفرنس میں کہا گیا کشمیر میں حالی ہے جو اٹیک ہوئے اور اس کے نتیجے میں وہاں پر سیویلینز کی اور عام لوگوں کی جو ہلاکتے ہوئی ہیں تو اس پر بھارت کی جانب سے پاکستان کے ساتھ کھیلنے سے انکار کر دینا چاہیے لیکن یاد رہے کہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ کسی طور پر یہ ممکن نہیں ہے کہ بھارت کی جانب سے اس میچ سے کھیلنے سے انکار کیا جائے کلاجی ایم ایل اے جو کہ عام آدمی پارٹی کی میمبر ہیں ان کے بیان پر کرکٹ پاہرین کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اس میچ کے دوران جتنا زیادہ بزنس ہوتا ہے اور یہاں پر کروڑوں روپے کی ایڈورٹیزمنٹ سامنے آتی ہے تو بھارت کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بھارتی بورڈ یہ سوچے بھی کہ وہ کس طریقے سے پاکستان کے ساتھ میچ کو منصوب کر سکتا ہے اور اگر پاکستان کے ساتھ میچ کو منصوب کرنا یا آئی سی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں بھارت اور پاکستان کے میچ کو منصوب کرنا چاہیے تو یہ پاکستان کو یہاں خاصل ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان یہ جانتا ہے کہ بھارت کس طریقے سے کشمیر میں ظلم و ستم کرتا آ رہا ہے لیکن پاکستان اس کھیل کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہتا